اسلام علیکم ناظرین آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے اس نو مولود کو بہت آسانی سے موڑا اور گھمایا جا سکتا ہے اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ایک معینہ وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے جس سے ہم اس کی عمر کہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے جوان ہو گیا ہے بوڑا ہو گیا ہے لیکن در حقیقت ہر دن بلکہ ہر گزرتا ہوا لمحہ اس کی زندگی کو کم کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف جیسے جیسے اس کی عمر کم ہو رہی ہوتی ہے اس کے جسم کی لچک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے روز بروز یہ بچہ اپنی لچک کھوتا جاتا ہے بڑا ہوتا ہے چھاتی تن جاتی ہے مگر لچک کم ہو جاتی ہے اسی طرح کچھ عرصے کے بعد اس کے لیے جھکنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لچک کے کم ہونے کی وجہ سے اب وہ نماز میں صحیح طرح سے رکوع اسجود بھی نہیں کر پاتا اس لچک کی کمی بڑھاپے کی علامت ہے یعنی جیسے جیسے ہم باپسی کے سفر پر روانہ ہونے کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں یہ لچک کم ہوتی جاتی ہے پھر ایک دن یہ لچک بلکل ختم ہو جاتی ہے اور انسان اکڑ جاتا ہے یہ وہ دن ہے جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے کیا میں درست کہہ رہا ہوں ناظرین جس طرح جسمانی لچک وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جاتی ہے اسی طرح اکثر اوقات ہماری ذہنی لچک بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے ہمارے روئیوں اور سوچوں میں لچک ختم ہو جاتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بے لچک اور سخت روئیے کی وجہ سے اپنے قریبی ساتھی اور احباب کو کھو بیٹھتے ہیں قربتیں فاصلوں میں اور دوستیاں دشمنیوں میں بدل جاتی ہیں عزیز دوستو اگر آپ اپنے تعلقات کو پائدار احباب کو گرویدہ اور زندگی کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں تو زندگی میں لچک پیدا کریں یاد رکھیں آپ میں جتنی زیادہ ذہنی لچک ہوگی اور روئیے جتنے زیادہ مفاہمتی ہوں گے آپ اتنے ہی زیادہ الائیو ہوں گے Thank you very much موسیقی